موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام خاکسار ڈاکر محمد یاہیہ آپ سب کو اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہے آج کے موضوع کو بیان کرنے سے قبل خاکسار کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ بلکل نیوٹرل ہو کر ہماری گزارشات کو سننے کی کوشش کریں گے دوسری بات یہ کہ ہمارے اس لیکچر کا مقصد آپ تک اصل حقائق پہنچانا ہے اور بس کسی نے کیا ہی خوبصورت شیر کہا ہے حضرت مرزا صاحب کا ایک شیر ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں ہمیں کچھ اقین نہیں بھائیو نصیحت ہے غریب آنا کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جوان اس پہ قربا ہے اس کے بعد یہ اہم بات ہے میرے بھائیو جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ خاص طور پر ہمارے جو غریب دی بھائی ہیں کہ آپ حضرت مرزا شاہب کو بے شک مسیح موت نہ مانے لیکن خدا رہا اپنے اقائد درست کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے لائک کریں گے سپریڈ کریں گے خاکسار نے اس لیکچر کے دوران جو چند ویڈیوز دکھلائی ہیں جن مولوی صاحبان کی اس بارے میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مولوی صاحبان کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ویڈیوز دکھلانے کا محض یہ مقصد ہے کہ تمام غیر عمدی جو علماء ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح حیات عیسیٰ کے سبق کو اپنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں جس طرح یہ علماء جن کی ہم نے ویڈیوز آپ کو دکھلائیں گے وہ دکھلاتے ہیں ناظرین کرام جیسے کہ میں نے کہا کہ ان ویڈیوز کو جو کہ ہم دکھلائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء دراصل ریپریزنٹ کر رہے ہیں باقی علماء کو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور بریلوی حضرات کے ان قائد کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ناممکن ناممکن ناظرین اکرام جہاں تک بریلوی حضرات کے اس حیات عیسیٰ کے عقیدے کا تعلق ہے تو آپ نے یہ بات یہ عقیدہ بارہا ان بریلوی حضرات کے مو سے سنا ہوگا جو کہ بڑھ بڑھ کر حیات عیسیٰ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ عقیدہ یہ سنیں ہم آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں اجتماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے اب یہ ہے وہ مقام جس کا آپ نے حوالہ دیا محمی عیش صاحب بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا کس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا جی دوستو آپ نے سنا مولوی صاحب نے کیا فرمایا ہے مولوی صاحب یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ دراصل ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ جماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر جا کر گویا بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے جسمانی رفع ان کا فرما لیا ہے نظرین اکرام اس بارے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جہاں پر فرمایا بر رفع اللہ علیہ تو یہاں پر آسمان کا لفظ آسمان کا لفظ ہرگز ہرگز سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے بر رفع اللہ علیہ اب آسمان کا لفظ اس میں شامل کرنا اور گویا اس طرح سے شامل کرنا کہ اللہ تعالی صرف آسمان پر بیٹھا ہے عرش پر بیٹھا ہے یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ دراصل عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائیوں اور ایک اور بات اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں وہ بہت دلچسپ یہ ہے میرے دوستو جب میں اس بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ جہاں تک آیت کا تعلق ہے بر رفع اللہ علیہ اس کے ترجمہ کے اندر دونوں فریقین یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ اور ہمارے جو غیر احمدی جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کے ترجمہ میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ جماعت احمدیہ کے جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا ٹرانسلیشن کی ہیں بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا اور یہ فوٹ نوٹ میں نیچے جا کے انہوں نے بقاعدہ اس کو جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے فرماتے ہیں یہ آیت بعض علماء کے اس دعویٰ کی تردید کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمان کی طرف کیا گیا تھا یہ آیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ بر رفع اللہ علیہ اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف کیا تھا اور آگے یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے بہت زبردست سوال یہی اس سے ہمارے مسئلے کو حال کرے گا وہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اللہ سے خالی ہے جس کی طرف مسیح اٹھائے گئے حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسیح موجود تھے وہیں خدا بھی تھا اب یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بریلوی حضرات کا عقیدہ جی دوستو یہ جناب میں کنزل ایمان سے آپ کو دکھرا رہا ہوں وہی آیت لکھا ہے بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اس کے ساتھ جو نوٹ ہے سائٹ پہ کیا لکھا ہے صحی و سالم بسو اے آسمان احادیث میں اس کی تفصیلیں عوارت ہیں تو بھائیو فرق یہاں پہ پڑتا ہے فرق ہاں پہ پڑتا ہے یہ جب اس کا جو فٹ نوٹ ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اس کے ساتھ یہ جو نوٹ دیا ہے صحی و سالم بسو اے آسمان اور احادیث میں اس کی تفصیلیں عوارت ہیں تو کیا یہ اب تحصر کیا دینا چاہ رہے ہیں عوام الناس کو تحصر کیا دینا چاہتے ہیں اپنے جو بریلوی حضرہ بھائی ہیں ان کو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا اور گویا یہ تحصر دے رہے ہیں کہ ایک بڑی احادیث ہیں احادیث ہیں اس بارے میں جس میں تفصیلیں ہیں کہ کس طرح اوپر اٹھا لیا حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے کوئی ایسی احادیث نہیں ہے جس میں یہ تفاصیل ہوں کہ کس طرح سے اوپر اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی حدیث سیرے سے موجود ہی نہیں اب بھائیو آپ نے دیکھا یہ جماعت احمدیہ کی جو ہے عقیدہ یہ بریلوی حضرات کا عقیدہ اب ان دونوں میں فرق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے زمین پہ بھی موجود ہے آسمان پہ بھی موجود ہے اس لیے رفع جسمانی رفع آسمان کی طرف رفع کا کوئی وجہ نہیں بنتی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس جگہ یعنی گویا فلسطین پہ بھی موجود تھا جس فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور دوسری طرف یہ بریلوی حضرات انہوں نے وہی آیت لگا کے اور ساتھ پہ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے اور میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب گویا ہم تحریف کرتے ہیں ہم تحریفات کرتے ہیں اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بریلوی جو کنزل ایمان ہے اس کے ساتھ جو مفتی نعیم مرادہ بادی صاحب کا یہ جو نوٹ ہے یہ بریلوی عوام کو یہ بھائیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے یہ بر رفع اللہ علیہ میں اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا میں گویا اللہ صرف آسمان پہ موجود ہے اور زمین پہ موجود نہیں ہے استغفراللہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ایکسپرین کر دوں ہم یہ بھائیوں ہمارا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ٹھیک ہے اور جو فلسطین کی سرزمین جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ موجود تھا تو جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو پھر جناب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہنا کہ جسمانی طور پر گویا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا یہ کس طرح ممکن ہے یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے میرے بھائیو یہی تو آج کے لیکچر کی مزیدار بات ہے یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے یہ جناب بریلوی بھائیوں کے آلہ حضرت جناب یہ ان کا میں آپ کو تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آلہ حضرت نے ایک رسالہ لکھا قوار والقہار علی المجسمت الحجار اور اس میں انہوں نے یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہے جسمیت باری تعالیٰ کے قائل فاجروں پر کہر فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت مصیبتیں اور یہ جناب آپ دیکھ لیں آلہ حضرت جو ہیں ان کا یہ رسالہ ہے اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے جناب یہ آلہ حضرت مجدد امام احمد رضا آلہ حضرت نیٹ ورک سے یہ ہم نے لیا ہے اور اس رسالہ میں ایسا زبردست یہ رسالہ ہے میرے بھائیو ایسا زبردست رسالہ ہے کہ اس رسالے کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ دراصل تحریفات تحریفات قرآن پاک میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم احمدی مسلمان نہیں بلکہ بریلوی حضرات کے علماء کرتے ہیں کیوں؟ اب یہ دیکھیں آلہ حضرت نے اس رسالہ میں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بریلویوں کے قائد بیان فرمائے ہیں یہ پندرہ عقیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور میں نے آپ کو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں جب ویڈیوز بناتا ہوں تو میں اس کے ساتھ اصل حوالہ جات ویڈیو کے ساتھ لگایا کرتا ہوں تو یہ ویڈیو بھی جب انشاءاللہ بنیں گی اس لیکچر کی تو اصل حوالہ جات آپ کو ڈسکریپشن میں ایک لنک ملے گا میرے بھائیو آپ اس کو جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سارے کے سارے یہ جو حوالہ جات کھل جائیں گے یہ رسالہ بھی وہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ ضرور اس سے مستفید کرنے کی امید ہے آپ مستفید ہونے کوشش کریں گے تو جناب جیسا کہ میں کہہ رہا تھا یہ پندرہ عقائد آلہ حضرت کے بارے میں آلہ حضرت نے ساری اللہ تعالی کے بارے میں بیان فرمائے میں سارے تو نہیں پڑتا یہ جو ہے نا عقیدہ نمبر گیارہ یہ دیکھیں یہ نیچے فرمارے ہیں محل محل تفصیل میں عقائد تنزیحہ بے شمار ہیں یہ پندرہ کے بقدر حاجت یہاں مذکور ہوئے تو یہ جو عقائد ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں کے اللہ تعالی کے بارے میں ان میں سے میں عقیدہ نمبر گیارہ پڑھ رہا ہوں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں کہ اللہ تعالی جہد اور طرف سے پاک ہے جس طرح اسے دہنے بائیں بائیں یا نیچے نہیں کہہ سکتے یوں ہی جہد کے معنی میں اس کو آگے پیچھے یا اوپر بھی ہرگز نہیں اب دیکھیں میرے بھائیوں کیا فرمایا ہے یا اوپر بھی ہرگز نہیں اور ہمیں میرے پیارے جو بریلوی علماء تھے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اجماعی یقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا میرے بھائیوں آپ کے آلہ حضرت تو فرماتے ہیں اللہ تعالی اوپر بھی ہرگز نہیں تو جب اللہ تعالی اوپر بھی ہرگز نہیں تو پھر آسمان کی طرف یہ کہہ دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع ہو گیا تھا یہ آپ کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے یہ آپ کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے میرے بھائیوں پھر آگے چلیں عقیدہ نمبر تیرہ اللہ تعالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کسی مخلوق سے جدا نہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو کسی مخلوق میں جس سے جدا نہیں کہ اس میں یعنی اللہ تعالی میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو اب سوال میرا یہ ہے میرے بھائیوں بڑا ہی معدبانہ طور پر اپنے جو ہمارے بھائی ہیں بریلوی بھائی اللہ تعالی مخلوق سے جدا نہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں اب یہ ہم جاتے ہیں جناب دو ہزار سال پہلے فلسطین میں حضرت عیسیٰ فرض کرے یہاں پر موجود تھے مخلوق حضرت عیسیٰ ظاہر مخلوق تھے اور اللہ تعالی جیسا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اپنی مخلوق سے جدا نہیں تو اللہ تعالی تو وہی پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی تھا میرے بھائیو اس طرح سے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ واقعی یہ عقیدہ ہے اور سو فیصد ہی آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کسی مخلوق سے جدا نہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مفصافت کا فاصلہ ہو تو پھر اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے اے میرے پیارے بریلوی بھائیو آپ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھانا مان جاتے ہو کس طرح مان جاتے ہو اور اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے اور واقعی آپ کا عقیدہ ہے میرے بھائیو تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس آیت کے اندر جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ کو آسمان کے طرف اٹھایا جانا شامل کر کے تحریف کے مرتقب جناب ہمارے بریلوی بھائیو آپ ہو جاتے ہو کچھ سوچیں کچھ سوچیں اب یہ دیکھیں اگلا میں ایک اور عقیدہ صرف بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے لیے موقان اور جگہ نہیں بالکل ٹھیک بات ہے یہ سارے وہ قائد ہیں یہ سب وہ قائد ہیں جو جماعت احمدیان کے اقاعد بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں الحمدللہ تو جناب ان عقیدوں کے ان اقاعد کے ہوتے ہوئے میرے بھائیو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے ہمارے بریلوی بھائیو سے ان اقاعد کے ہوتے ہوئے بر رفاہ اللہ علیہ کی اس آیت میں آپ کس طرح سے جسمانی حرکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف شامل کر دیتے ہیں یہ تو آپ کے مسلمہ اقاعد مسلمہ اقاعد کے خلاف ہے اور جناب یہ صرف یہ ہی نہیں آلہ حضرت نے یہ جو رسالہ لکھا میرے بھائیو میں تھوڑا سا کچھ ڈریل سے بتاتا ہوں یہ کوئی بیاسی کے قریب صفحات کا رسالہ ہے اور یہ جو ہے نا آلہ حضرت کے فتاوہ رزویہ اس میں آپ کو مل جائے گا یہ اسی کا نام لکھے ہے آپ کو اس نام سے مل جائے گا آلہ حضرت نے اس رسالہ میں جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے وارے میں اب میں آپ کے سامنے کچھ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بار بار لے کے آؤں گا آپ کی آیت کریمہ کی طرف جس آیت کریمہ کو یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں بر رفع اللہ علیہ جس آیت کریمہ کے بلبوتے پر جس کے آیت کریمہ کے اندر یہ ہمارے بریلوی بھائی اللہ تعالیٰ کا گویا آسمان پر صرف آسمان پر ہونا شامل کر دیتے ہیں اپنے ان اقائد کے خلاف تو میرے بھائیو آلہ حضرت نے اس رسالہ کے شروع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات کا یہ حوالہ دیا ہے اور اس آیت کے مطابق آلہ حضرت نے یہ یاد دلوایا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو اور یہ رسالہ انہوں نے لکھا تھا میں نہیں کہہ رہا آلہ حضرت نے وہ نام دیا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس نام کو جن کو آلہ حضرت نے وہ حضرت کے نام سے یہاں پر لکھا ہے وہ اس نام کو اپنے لئے اچھا نہیں سمجھتے لیکن میں معذرت خواہ ہوں اس آیت کو بیان کیا اور پھر یہ یاد دلایا کہ قرآن پاک کے اندر تو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات پھر آلہ حضرت نے آگے جا کے یہ لکھا پڑے جناب فرماتے ہیں پھر جن کے دلوں میں کجیوہ گم میں اس کو دوبارہ سے دیکھتا ہوں یہاں پہ آلہ حضرت نے یہ بیان فرما اور اس کے بعد آگے دیکھیں آلہ حضرت دراصل یہ بیان فرمارے ہیں کہ یہاں سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جید اتارہ ہے اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ آیتوں کے دو اقسام ہیں محکمات جن کے دلوں میں کجیوہ گمراہی تھی وہ تو ان کو اپنے ڈھب کا پا کر ان کے ذریعہ سے بے علموں کو بہکانے اور دین میں فتنے پھیلانے لگے کہ دیکھو دیکھو قرآن میں آیا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہے عرش پر چڑھا ہوا ہے عرش پر ٹھہر گیا ہے ٹھیک ہے جی کیا فرمارے ہیں عرش پر ٹھہر گیا ہے اور آیات محکمات جو کتاب کی جڑ تھی ان کے ارشاد دل سے بھلا دیئے اب میرے بھائیو یہی آلہ حضرت اے میرے بریلوی بھائیو آلہ حضرت کی یہ نصیحت یاد رکھتے ہوئے قرآن پاک اس آیت کی اوپر تو وہی آیت بر رفا اللہ علیہ جس کے بارے میں آپ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ گویا اللہ تعالی عرش پر بیٹا ہے اور اس نے جسمانی رفا کر لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو میرے بھائیو یہ سبق جو ہمیں آپ پڑھاتے ہیں وہ تو آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ بے نا ڈالنے کیلئے یہ بات مشہور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ اکبر آگے جلتے ہیں عالی حضرت اس کے اگلے پیچ پر کیا فرماتے ہیں اگر بلفرز قرآن مجید میں یہی الفاظ چڑھنا بیٹھنا ٹھہرنا آتے تو قرآن ہی کی کے حکم سے فرض قطعی تھا کہ انہیں ان ظاہری معنی پر نہ سمجھو کیوں وجہ دیتے آگے یہ کام تو جسام کے ہیں اور اللہ تعالی جسم نہیں ٹھیک جی اے میرے پیارے بریلوی بھائیو یہی الفاظ اللہ حضرت کے میں آپ کو دعوی دیتا ہوں کہ بر رفع اللہ اللہ کی آیت میں ڈالیں اس پہ اپلائی کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو جسام ہیں یہ تو اللہ تعالی کا تو جسے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس لیے چڑھنا بیٹھنا اٹھانا یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں یہ اللہ تعالی کی اوپر آپ ظاہری معنی نہیں لگا سکتے اور ہم جماعت احمد مسلمہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس کو اپنی طرف اٹھا لیا تو ہم اس کے واقعی جسمانی معنی نہیں لگاتے اس لیے ہم کہتے ہیں رفع درجات اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریف کر دی ہے اے میرے پیارے بریلوی بھائیو آلہ حضرت کا یہ جو کلام ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریف کے مرتقب ہم احمد مسلمان نہیں بلکہ آپ بریلوی حضرات ہوتے ہیں آپ بریلوی حضرات ہوئے ہیں پھر دیکھیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں مسیح سورہ علی عمران کا حوالہ دیکھے ٹھیک ہے اللہ رب کے پاس سے ہدایت رکھتے تھے وہ سمجھے کہ آیت محکمات سے قطعا ثابت ہے کہ اللہ مکان و جہد و جسم و عراض سے پاک ہے سبحان اللہ اب یہ دیکھیں اے میرے پیارے بریلوی بھائیو یہ جو پکے اور اپنے رب کے پاس سے ہدایت رکھتے تھے یہ اب اس آیت کے تناظر میں بر رفع اللہ اللہ میں کون لوگ ثابت ہوتے ہیں یہ ہم الحمد اللہ احمد مسلمان وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن کے بارے میں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ آیت محکمات سے قطعا ثابت ہے کہ اللہ تعالی مکان و جہد و جسم و عراض سے پاک ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو تو اب دیکھیں آلہ حضرت کے ابھی تو یہ شروعات ہے میرے بھائیو میرے پیارے عبریلوی بھائیو آلہ حضرت کی یہ جو تحریریں ہیں یہ قطعی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ دراصل دراصل جو اصل جو قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جماعت احمدیہ ہے الحمدلللہ اور اسی لئے ہم حضرت عیسی کے بارے میں جسمانی رفع عیسی کے قائل نہیں ہیں آگے جلیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ عزو جل محکم متشابہ دو قسمیں فرما کر محکمات کو ہنہ امم کتاب فرمایا کہ وہ کتاب کی ہے یہ میرے بھائیو یہ بہت ہی زبردست اصول ہے اور یہی اصول ہم جماعت احمدیہ اپناتے ہیں کیا اپناتے ہیں کہ ہر فرہ اپنے اصل کی طرف پلٹے گی یعنی متشابہ آیات محکمات کی طرف پلٹائی جائیں گی ٹھیک ہے جی آگے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اس میں سے گزر رہا ہوں فرماتے ہیں اسطوا بمانی کہر و غلب ہے اللہ تمام مخلوبات پر کہر و غالب ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ جو اسطوا جو جو ہمیں یہ جب حضرت عیسیٰ کی باری آتی ہے تو فوراً ہمارے بریلوی بھائی اس آیت کے اندر اس طرح کے مانی کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا اللہ تعالی جسمانی طور پر عرش کے اوپر بیٹھا ہو ہے آلہ حضرت جو ہیں وہ اس کے خلاف اکھ رہے ہیں یہ پڑھ لوں میرے بھائیو میرے بریلوی بھائیو پڑھ لیں آلہ حضرت کیا فرمارے ہیں اب آگے چلتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اور اللہ اور اللہ اللہ عز و عز و جل کی صفت ہے نہ مکان ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کی یہ صفت ہے اور مکان کوئی تردید کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہو ہے اس بات کی آلہ حضرت تردید کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ رسالہ باقی ضرور پڑھ لیجئے گا اب آگے میں دیکھیں اللہ تعالی کی یہ جو آیت ناظر فرمائی ہے اس کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ آیات متشابہات سے ہے اے میرے پیارے اے میرے پیارے بیرے بھائیو اس آیت کے اندر آسمان کا لفظ داخل کر کے اور بہانے بازی ایسی آیات سے لے کر جن آیات کو آپ کے بڑے متشابہات میں داخل کر رہے ہیں اے میرے بھائیو آپ بتائیں کہ تحریف کا مرتقب کون ہو رہا ہے اور اسی کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں شرم رکھتا ہے تو اپنی خرافات سے باز آئے ٹھیک ہے جی شرم رکھتا ہے تو اپنی خرافات سے باز آئے تو ہم جناب ہم تو آلہ حضرت کا یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ برا نہیں منائیں گے اسی بارے میں میرے بھائیو میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں آلہ حضرت اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ در اصلا یعنی مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے تو اس کی در اصلا اس کو حقیقت پر لینا حقیقت پر محمول کرنا یہ قرآن پاک کے خلاف ہے یہ بے شمار یہاں پہ آلہ حضرت نے باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ یہ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ اس دوا کے معنی کچھ نہ کہے جائیں اس پر ایمان واجب ہے اور معنی کی تفتیش حرام ٹھیک ہے جی اور ہمیں سبق کیا پڑھاتے ہیں کہ جناب نا 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 اللہ تعالی نوز بللہ نوز بللہ عرش پہ بیٹھا ہے عزمان پہ بیٹھا ہے اس لئے جسمانی رفع عیسی علیہ کو ضرور مانو بار میرے بھائیو آگے جلتے ہیں آلہ حضرت اسی رساللہ میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ صالح کا اجماع ہے کہ عرش پر استواء اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اور اس کا علم خدا کو سومتے ہیں اور یہی الحمدللہ ہم احمدیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اب میرے بھائیو یہ تو ہوگی جو کہ اس رسالے کو شروع کیا اللہ حضرت نے کچھ آغاز میں قرآن پاک کی باتیں کی اور جو ہے یعنی اجمالی طور پر اپنے عقیدے کو ظاہر کیا اب آلہ حضرت نے یہاں سے جو آلہ حضرت کے جو مخالف وہابی فرقہ اس کے بارے میں یہاں پر آلہ حضرت نے بات کو آگے بڑھایا ہے اور وہابی فرقہ جس کو اعلی دیس بھی کہتے ہیں وہ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش کی اوپر ہے آلہ حضرت نے اس رسالے میں میرے بھائیو یہ جو 82 صفوں کا رسالہ ہے وہابیوں کے اس عقیدہ کے خلاف قرآن اور حدیث سے ایسے ایسے دلائل دیئے ہیں کہ سبحان اللہ اور دراصل یہ جب دلائل دیئے ہیں تو آلہ حضرت نے دراصل ہمارے اس عقیدہ کے حق میں میں یہ کہوں گا یہ رسالہ لکھا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے یہ میں نے ابھی آپ کو دکھ لیا تھا اپنے قرآن پاک سے اور اس کے نوٹ میں جو احمد دیا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اللہ سے خالی ہے جس کی طرف مسیح اٹھائے گئے حقیقہ دیئے ہے کہ جہاں مسیح موجود تھے وہیں خدا بھی موجود تھا خدا بھی تھا تو میرے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں چونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا جاتا اس لیکچر کو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے جو ہے اس کی طرف ہرگز ہرگز آپ جسم جو ہے وہ یا جہد یہ آپ منصوب نہیں کر سکتے اور اللہ تعالی مخلوق اللہ تعالی کے اور مخلوق کے درمیان میں کوئی مسافت کا فرق نہیں ہے تو اور جناب یہی سوال جناب ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتے ہوئے بڑی محبت سے یہ اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اے میرے بریلوی بھائیوں ہم نے آپ کو آلہ حضرت کی تحریر بھی دکھا دی ہم نے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی دکھا دیا اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ دکھلایا بلکہ آپ کو جو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے بڑے کرتے ہیں یہ یہ بھی دکھلایا ٹھیک ہے جی جس میں لکھا ہوا ہے صحیح و سالم بسوہ آسمان اس ان حقائط کو جاننے کے بعد میرے بھائیوں اب آپ سے یہ سوال ہے آپ ہمیں بتائیں کہ دراصل تحریف قرآن کا مرتقب کون ہو رہا ہے بریلوی بھائی یا جماعت عمدی مسلمہ آلہ حضرت کے اس رسالہ یہ رسالہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریف قرآن کا مرتقب دراصل ہمارے بریلوی بھائی ہو رہے ہیں اور اس خیال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اس خواہش کے ساتھ کہ اے میرے بریلوی بھائیوں جب اب جب کہ ہم نے آپ کو آپ کے عقائد دکھلا دیئے ہیں تو آپ بے شک حضرت مرزا صاحب کو نہ مانے بے شک نہ مانے لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ کم مسلمات ہیں اپنے جو ان کو اپناتے ہوئے آپ حیات عیسیٰ کے عقیدہ سے توبہ کر لیں گے اور یہ مانیں گے کہ ہاں ہاں واقعی اللہ تعالی چونکہ زمین پہ بھی موجود ہے اللہ تعالی چونکہ آسمان پہ بھی موجود ہے اور جہاں پہ عیسیٰ علیہ سلام موجود تھے اللہ تعالی وہاں پہ بھی دو ہزار سال پہلے موجود تھا اس لیے قرآن پاک کی آیت برفا اللہ علیہ کے اندر یہ گویا ثابت کرنا کہ اللہ تعالی کہیں آسمان پہ تھا اور اس طرف اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ سلام کو اٹھا لیا یہ آپ کے مسلمات کے خلاف ہے میرے بھائیو اوڑ کر اصل قرآن پاک کو سمجھیں گے اور حیات عیسیٰ کی بجائے وفات عیسیٰ کے قائل ہوں گے خاک سار آپ سے اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو